ایک سکول تھا جس میں ایک بچہ پانچویں چھٹی کلاس میں تھا تو ایک مرتبہ سکول کا اینول کنموکیشن ہونا تھا اس موقع پہ ڈپٹنگ وشنرے بھی آنا تھا انعامات تقسیم کرنے تھے تو اسلامیات کے ٹیچر چاہتے تھے کہ کوئی نات پڑھی جائے نظم پڑھی جائے چنانچہ انہوں نے ایک نظم سیلیکٹ کی وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا دو تین بچوں کو سیلیکٹ کیا باقی بچوں کی آواز تو بہت اچھی سریلی تھی ملوڈیس تھی لیکن ایک بچہ ان میں ایسا بھی تھا کہ آواز تو اتنی اچھی نہیں تھی مگر وہ بڑے مزے لے لے کے پڑھ رہا تھا تو استاد کو اس کی محبت پسند آئی انداز پسند آیا اس نے اس بچے کو چن لیا اچھا بھئی آپ یہ نظم پڑھو گے بچے نے نظم یاد کی لیکن استاد نے اس کو دیکھا کہ یہ پڑھ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مرادیں غریبوں کی بر لانے والے تو استاد نے کہا بھی سہی کہ بھئی شاعر نے والا کہا ہے تم ایسے پڑھو مگر بچہ والے ہی پڑھتا رہا جب فنکشن ہوا تو بچے نے یہی نظم پڑھی اب جب جو صدر تھے مجلس کے وہ تقریر کرنے آئے تو انہوں نے پوائنٹ نکالا کہ دیکھو آج کل کے ٹیچر دھیان نہیں دیتے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہلوا رہے ہیں دیکھو شاعر نے لکھا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا اور جس بچے نے نات پڑھی اس نے لکھ پڑھی وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے استاد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو کریک کرنے اس بات سے وہ جو اسلامک سٹیڈیز کے ٹیچر تھے ان کی بہت انسلٹ ہوئی سارے سکول کے سامنے تو ان کے دل میں غصہ آیا کہ میں نے اس بچے کو کہا بھی تھا اس نے میری بات نہیں مانی یہ والا کی جگہ والے ہی پڑھتا رہا خیر کیونکہ سال ختم ہو چکا تھا اب اگلہ سال آ گیا تو بچے شروع میں سکول کے اندر آئے پہلے چند دنوں میں اتنی پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ آپس میں ایک دل کے ساتھ باتیں تعارف اور یہی کچھ ہوتا ہے اس کلاس کی دو پیریڈ تھے ایک ریسٹ سے پہلے تھا اور ایک ریسٹ کے بعد تھا اور ان کا ٹیچر نہیں آیا تھا تو پرنسپل نے اسلامیات کے ٹیچر کو کہا کہ آپ کے یہ پیریڈ خالی ہیں آپ اس کلاس کے بچوں کے بعد جائیں اور جا کر کچھ بات چیت کرتے رہیں تو اسلامیک سٹیڈیز کے ٹیچر آگئے جب آگئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی چھوٹے چھٹو کیسٹن میں آپ سے پوچھتا رہوں گا آپ جواب دیتے رہیں ہمارا ٹائم اس طرح بات کرتے گزر جائے گا چنانچہ اس نے کسی سے کچھ پوچھا کسی سے کچھ پوچھا جب اس بچے کی باری آئی تو استاد نے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے یہ بچہ کھڑا تو ہو گیا مگر خاموش پھر اس نے کہا کہ بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے بچہ پھر خاموش اب ٹیچر کے دل میں گرج تو پہلے سے تھی کہ یہ بات نہیں مانتا تو ٹیچر کرسی سے اٹھا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں بہت سزا دوں گا تم نام بتاؤ وہ چپ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں نام آتا ہے سر ہلایا جی اچھا نام بتاؤ کیا ہے پھر خاموش تو ٹیچر نے یہ میسج نکالا کہ یہ بچہ میری ڈس اویڈینس کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے یہ جان بوجھ کے میری بات نہیں مانتا تو ٹیچر نے کہا میں تمہیں بہت سزا دوں گا بتاؤ پھر بچہ خاموش اب تو ٹیچر کا غصہ پیک پہ پہ پہنچ گیا چنانچہ اس بچے کو اس نے پکڑا اور دو چار اس کے تھپڑ لگائے اب زور کے تھپڑ لگے تھے تو بچے کی آنکھوں میں سے آنسو تو آ گئے مگر موں سے آواز نہیں نکال رہا تھا حرام سے مار کھا رہا تھا اتنے میں وہ جو ریسیس کی گھنٹی ہوتی ہے وہ بج گئی تو ٹیچر نے کہا اچھا میں اگلے پیڈیڈ میں آ کے تمہیں اور زیادہ ٹھکائی کرتا ہوں دیکھتا ہوں تم کیسے مجھے نام نہیں بتاتے استاد تو چلا گیا بچے جو تھے وہ نکلے باہر تاکہ ریسیس کے اندر کچھ کھا پی لیں گھوم لیں یہ بچہ اکیلا بیٹھا تھا ایک دو قریب کے ساتھی اس کے پاس آئے ساتھی بھی حیران تھے کہ اتنا آسان سوال اور اس کو جواب بھی آتے ہیں یہ ٹیچر کو جواب کیوں نہیں دے رہا خیر وہ بچے بھی چلے گئے تو یہ بچہ اٹھا اور باہر گیا اور اپنا ہاتھ مدھویا اور پھر واپس آ کر بیٹھ گیا طبیعت میں غم تھا چونکہ اس کو مار پڑی تھی سیکنڈ پیریڈ میں جب ٹیچر آیا اس نے پھر آ کر نام لیا فلاں کھڑے ہو جاؤ احمد کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا پوچھا ہے کسی سے جی نہیں پہلے سے آتا تھا جی اب کیوں بتایا بچہ خاموش تو ٹیچر سمجھ گیا کہ مجھے اس بچے سے ذرا پیار سے راز اگلوانا چاہیے اب ٹیچر قریب آ گیا اور اس نے آ کے اس بچے سے کہا کہ بتاؤ کیوں تم نے پہلے نہیں بتایا اب بتا دیا ہے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتے جب ٹیچر نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا تو بچے کی آنکھ سے پھر آنس ہوا گئے تو ٹیچر نے کہا کیا وجہ ہے تو اس وقت ٹیچے نے راز کھولا کہ بات یہ ہے کہ میرے ابو کو نبی علیہ السلام سے بہت محبت ہے انہوں نے مجھے بچپن میں بتایا تھا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کا نام ہمیشہ وضو سے لے دا جب آپ نے پہلی مرتبہ مجھ سے پوچھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے میں محبوب کا نام وضو کے بغیر نہ لیتا اب میں ریسرچ میں گیا ہوں وضو کر کے آیا ہوں آپ نے پوچھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کو کہتے ہیں love based parenting کہ جو محبت سے انسان کو سبق ملتا ہے بچہ وہ سبق ساری زندگی یاد رکھتا ہے اللہ تعالی ہمیں love based parenting کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین